بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ارشاد حسین آئر ویدا سنیہ سی کاؤپر مٹی اور سونا میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت ساری دھاتوں کے نام دیئے تو سلور کے حوالے سے میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ جو آپ گھروں میں چیزیں پکاتے ہیں تو وہ سلور کے اندر آپ موسٹلی پکاتے ہیں تو اس کے کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں تو چلیے آج جان لیتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے جس میں آپ پانی پیتے ہیں اب اس سے بھی پہلے اگر آپ قانون قدرت سمجھنے کی کوشش کریں اور قانون جو اللہ نے رائچ کیا جو بنایا کیا آپ کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کرتے کہ آپ پانی جن جن چیزوں میں پیتے ہیں تو کیا وہ قانون قدرت کے خلاف ہیں کیا آپ کو وہ فائدہ کرتی ہیں یا آپ کو نقصان دیتی ہیں تو سب سے پہلے قانون قدرت دیکھتے ہیں کہ ایک واضح طور پر ایک چھوٹی سی مثال کہ انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا اور پانی سے بنایا یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ رد نہیں کر سکتے یعنی مختصر کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اب بات آتی ہے قانون قدرت کی اور سب سے پہلے پانی کو دیکھتے ہیں کہ پانی اور اللہ کا قانون اللہ کا قانون پانی کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ نے پانی کو اگر کہیں جا کے محفوظ کیا انسان کے لئے تو وہ مٹی کے اندر ہی اس کو محفوظ کیا اگر آپ دیکھتے ہیں تو پانی جو ہے وہ آپ کو مٹی سے ہی ملتا ہے یعنی اگر آپ اس کی سادہ سادہ مثالیں دیکھیں تو آپ کو ندینالے بور آپ لوگ گھروں میں کر لیتے ہیں مختصر یہ کہ پانی جو ہے وہ مٹی سے ہی آپ کو حاصل ہوتا ہے ایک اور چیز کہ آپ کا جو باڈی کا جو اندر جو سارا سیٹ اپ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں اور باہر پوری دنیا کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو دونوں کی تناسب جو ہے وہ ایک جیسی ملے گی یعنی اگر دنیا کو دیکھتے ہیں تو سیونٹی پرسنٹ یا سسٹی پرسنٹ آپ کو پانی ملتا ہے اور باقی خوشکی ملتی ہے اسی طرح آپ کی باڈی بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی پانی کے حساب سے اگر اس کی پرسنٹیج تناسب دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ سکسٹی پرسنٹ پانی ہے اور تھرٹی پرسنٹ باقی خوشکی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کن چیزوں میں آپ لوگ گھروں میں سٹور کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں جبکہ قانون اللہ کا جو تھا وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا قانون یہ تھا کہ پانی کو ہمیشہ مٹی کے اندر ہی سٹور کیا جائے اسی کے اندر اس کو محفوظ کیا جائے تو کیوں انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ جب پانی اس تک پہنچتا ہے تو وہ گھر میں اگر کولر لیتا ہے تو وہ بھی آپ کو پلاسٹک کا ملتا ہے اوپر پانی سٹور کرنے والی ٹینکی وہ بھی آپ کو پانی جس میں آپ سٹور کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پلاسٹک کی ملتی ہے تو یہ تو قانون ہے اللہ کا تو اب ہم اس کو جب بگاڑتے ہیں تو بجائے ہمیں فیدہ ہونے کہ ہمیں نقصانات ہونے شروع جاتے ہیں تو کوشش میری یہ تھی کہ قانون قدرت کو کبھی بھی پیچھے مت کریں قانون قدرت کے مطابق چلیں اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے تو آپ کی باڈی کو فیدہ ہوگا اس میں ایک اور چیز بھی آپ پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مٹی اور پانی کہتے ہیں نا وہ پانی پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا جس پہ ملایا اس جیسا تو پانی جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کس چیز میں سٹور کر کے محفوظ کر کے پانی کا استعمال کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پانی آپ کی ان چیزوں میں جو آپ کی انسانی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں جس میں آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور پانی پیچ سکتے ہیں سب سے بہتر جو ہے وہ میری نگاہ میں مٹی ہے مٹی کے بارے میں بہت سے مسلمان ہونے کے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو مٹی ہے وہ پاک ہوتی ہے اور چیزوں کو پاک بھی کرتی ہے تو ایک تو یہ تو مٹی کا سلسلہ ہو گیا تو آپ کوشش کریں کہ مٹی کا جو برتن ہے اس کے اندر ہی پانی کو سٹور کریں جیسے پرانے وقتوں میں گھڑے ملتے تھے آپ کو کٹورا تھا وہ بھی مٹی کا تھا تو اکثر میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پانی مٹی کے کٹورے میں یا ہم اس گھڑے میں اس کو سٹور کر کے پانی پیتے ہیں تو اس کو کب تک ہم پی سکتے ہیں اور موسم کے حساب سے کیا آپ اس کی ڈیویجن کریں گے تو اس میں ڈیویجن ایسے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا فروری اور مارچ کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا فروری مارچ کے بعد اپریل سے لے کے ان مہینوں تک جہاں تک بارشیں نہ ہو یعنی جیسے آپ کا سون اور بھادوں تو سون اور بھادوں کے مہینے تک آپ گھڑے کے اندر سے پانی لے کے پی سکتے ہیں وہ آپ کو فیدہ کرے گا آجا یہ تو ہوں گی مٹی کے حوالے سے یا مٹی کے گھڑے کے حوالے سے اس کے بعد ایک اور اس کی ترتیبی ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ سون اور بھادوں کے مہینے کے اندر جیسے ہی انٹری کرتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ساون اور بھادوں کی وجہ سے کچھی سی پڑ جاتی ہے کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا عجیب سی چپ چپ ہاہٹ سی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان دونوں میں آپ کو کوپر جسے آپ کیا کہتے ہیں تامبہ کہتے ہیں تو تامبے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے آپ کو فیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ سون اور بھادوں کے مہینے میں کوپر استعمال کرتے ہیں یعنی کوپر کا کوئی بھی کٹورہ ہو کوئی جگ ہو کوئی گلاس ہو تو اس سے آپ کو فیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ میری باتیں ایسے ہی نہیں ہیں آپ اس کا ایکسپیرمنٹ کریں گے تو جیسے ہی آپ اس کا ایکسپیرمنٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے فائد بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے مٹی کوپر اب اس باری آتی ہے کہ بھئی سردیوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو سردیوں میں سب سے بہترین آپ کے لئے سونا ہے اب کئی لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ جناب بھائی صاحب سونے کے برتن تو ہم نہیں لاسکتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہے تو اس کا ایک آسان اور چھوٹا سا حل بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ گھر میں کوئی بھی برتن لے لیں کہ آپ مٹی کا کھٹورہ لے لیں اس میں پانی ڈال لیں گھر میں کسی ماں بہن کے ہاتھ کی سونے کی انگوٹھی لے لیں اور انگوٹھی جو ہے وہ آپ اس پانی میں ڈال دیں ساری رات پڑھا رہے اور صبح اٹھ کے پی لیں تو وہ سونے کی کچھ نہ کچھ تاثیر جو ہے وہ پانی کے اندر مل جاتی ہے اور آپ کی باڈی کو فیدہ کرتا ہے اسی طرح بہت ساری تفصیلات ہیں مٹی کے حوالے سے کافر کے حوالے سے سونے کے حوالے سے لیکن ویڈیو کافی نمی ہو جاتی ہے پھر مادرت کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس ٹوپک پر گفتگو کروں گا اگر کسی بھی میری بہن کو کسی بھائی کو میری کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ